اسلام دی تاکر عملی محبت مصطفی ممتاز گادی دا بیان تو سمپڑے ہوئے گا او دے گھر دے انہوں ملن آئے لے انہوں دے روز ملک چرہوڑا پہندہ سی پچانے میں سی بدل نہیں ہے اے سزا ختم کیتی جائے انہوں نے ایک کیا جی ہون کوئی بول گیا دے تاک کیا جی گا بول گیا دے تاک کیا جی گا او دی وجہ ہے جڈے بھی گناہ گا رہاں بے غیرت تے نہیں آسی تو میں رس کر رہے ہیں سام اسلام دی طاقت اسلام دی طوانائی محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں کہ اللہ اور سنو جنگے بدر تو بعد جڑی دوسری جنگ ہوئی انہوں کندرے جنگے اہد 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 گاہد سنو نگرہ پھر تو نگری گاہد بھی سمجھ جائے گی کتابہ چاندہ ہے کہ پورا کفر منظم ہو گیا پورا کفر حالاں کونہ دا جو میں پنجابیج کہن دیو اٹھ کتے دا ویرسی مگر جدو زلیل ہوئے نا پدر دے میدان چھوٹی چلہ پاک نے سرکار نو فتح دیتی اسلام دا پرچم بلند ہویا تے انتقام دیا گا بڑی پیڑی اندھی ہے کفر منظم ہو گیا جدا پھائی قتل ہویا سی بیٹا قتل ہویا سی خامد قتل ہویا سی کتابہ چاندہ ہے رضوی صاحب علماء اکرام بیٹھنے پوچھو کس سے لکھے گئے شائرہ نے شیر لکھے شیر لکھے گئے تے وہ لڑکیاں انہوں دیاں تے مہاں تے پیناو گاؤن بولن جذباتی کرنواستے کہ فلانے فلانو اے نماریا تیرا پائی مریا تیرا خامد مریا تیرا پیو مریا اے جذباتی ٹولے کہلو وہ گاؤن کہلو وہ بولے گئے تے سرخ پٹیاں مل لئے ہیں اور تا بھی نال ٹور پئی ہیں پھر اسی ہونا چھوٹا واپس نہیں ہونا جنہ چھوٹا بدلہ نہیں لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں مقال محبت ہی کرنا پہا کوئی اس وقت واقعات نہیں شروع کرتا پہا صاحبہ انہوں بلایا میرے گلاموں کفر منظم ہو گیا ہے بدر والا انتقام انہوں نے سینہ دے اندر اگلی طرح پانبر انہوں نے سکون بے سکونی کوئے نے پانبر آگلی طرح پانبر لگے رہے انہوں نے سینہ دے اندر خدا دی قسم ایک ایک صاحبی نے دی گل کی تینا او دا خلاس آئے وے ارزقادنے سونے ہیں نا نو آونتے دے حیسن کی بگانے نہیں سن مامے پوپیاں دے چاچت آیاں دے ماما پانجا باپ بیٹا ایڈا قریبی رشتہ سی مگر حضور دی محبت سارے رشتے چھڑکے نا دامن حضور دا پڑے آیا سی سونے نا نو آونتے انہوں نے ٹوٹے کر کے تیرے قدمت رکھانگے یا اپنیاں جاننا تیرے تو قربان کر دے والے اے اسلام کفر کم گیا جیڑی گل مگلی کر لگاں اے جی اسلامی طاقت اگے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنال مولا علی ذلفقارِ حیدری میں آنچ مولا علی دے چیرے تے جلالی جلالے شیرِ خدا جلال چے انڈ دے شیرِ خدا سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ اے جی نکلے رہے نبی پاک دے غلام تے کتابہ چاندہ ہے اللہ پاک دن وہ حاجتِ عمرِ نصیب فرمائے مدینہ پاک روزے سوٹو کو دھور نہیں اوہو دھو تو کونے ارز کر دیئے میں تیری مسلمان بہنا اکوری بن سرکار کو لے جا آپ نے اجازت لئی کہ سرکار کو لے گئے وہ بی بی گئی جا کے موہ نہیں بولی تین چار مہینے دا بچہ اپنی گھو چکڑ کے رکھ دیتا صحابت یک کا چونسو آگئے نارے تکدیر دیوازیں بولان دو گئے بی بی ہی اے کادے واسٹی آنگئی ارز کر دیوے سوڑے ہیں تیرے تم قربان کرنا واسٹی آنگئے ہنے کی کرے گا حضورے کچھ نہیں کرے گا انہوں ہاتھ جرکھیا جے ہیں کوئی تیر دھوانے والا یا پتر میرا کے کر دیا جے کوئی برچی دھوانے والا ہی پتر میرا کے کر دیا جے کوئی تلوار دھوار سوڑے آنگئے زیادہ نہیں ایک وار پہ چلی جائے گا ایک وار پہ روکی دے گا جڑا دھوانے والا اٹھے گا یا دیکھ ٹکڑے تو دیکھ قدماتے پہ اڑ گے میں خوش ہو جائے گی میں اپنا پتر رب دے محبوب تو قربان کی تا ہے کفر کم گیا پہ جتھے بی بی آنڈا ایمانی طاقتیں ہوتھے بندی آنڈا کی ہوئے اے جے اسلام دی توانائی اے جے اسلام دی طاقت اے جنہا علیہ السلام زندہ باہ دے اے جنہا علیہ السلام زندہ باہ دے وہ اس سے واسطے حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اسی میٹنگ کر دے رہ گئے لوارانگا مندہ نمبر لے گیا عامر چیمے نمبر لے گیا میں دن مارا خود دیا انہا دنہ چاہا عامر جے تینو چھٹ دے یہ دکی کریں گا انہیں کہ کیا میں فیرہ ملا کرانگا ایک کوئی ارادہ ہے یا حضور دے نا تو جان قربان کرانگا یا حضور دے گستاق دے ٹکڑے کر دے اے جے ایمان دی طوانائی اے جے ایمان دی طاقت اگر میں ایک کمان ہوں تے در صدیقی اکبر عمر فروق عثمان گنی مولا مشکلک شاہ جسہ بھی وقت تیان کرو گے نا انتہا کر چھٹ دیئے مندہ نالے مندہ دی انتہا کر چھٹ دیئے پر ایک گالو دی کرنی ہے قیامت تک لوگ تذکرے کرنگے کہ بلال نے مندہ حق ادا کر چھٹ دیئے کفر کم گیا جتو بلال مندہ یہ کافر نے گلام نے امیہ نے گلام نے ڈیوٹی ہے وے دیگر کمہ تولاوہ بکریان دے واڑے چرینے بکریان دے نال انہنو چھگانے انہنو خدمت کرنی ہے دودھ چھوڑنے مالک دے کار پچھانے اور چھوٹا موتا کم تے مین کام میں وے بکریان دے واڑے چھنے انتے بکریانو چھگانا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سوئرے سوئرے بکریان دھویاں دھو دھو چھویاں چھے ڈھو لکے بکریان لے کے ترپے مسلمان توجہ کرو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں جا رہے ہوا روٹین میں مطاب بکریان لے کے جا رہے ہوا ادھیا کے میرا مالے پچھے پچھے میں وہاں ایک بڑے سونے کاتاور جوان دی آواز آئی اوہ حبسی بلال اور حبسی غلام میں کھلو گیا جی حکم آوے فرمایا قریبا سانو دودھ چاہید ہے سانو دودھ چاہید ہے اور آپ نے فرما دینے میں میں کیا اے دودھ جڑیاں سوئیاں بکریانے ان چوک کسی آیا کچھ پندرانے جنہ دودھ چھوڑا سی ان چوئے آئے ان دودھ میں تنو کی تو دیا ان میں ایک مجبورہ بکریان دودھ سا چھوڑے آئے مگر سوال کرنے والے نے منو آباد دینے والے نے دوبارہ کیا اے چھوڑ تجھو یا نہیں یا نہیں چوڑیاں پندر نہیں یا نہیں پندر اجازت دینا تیرا کام میں دودھ سیاں پلے لنگے میں کیا میرے لوہ جاہتے اوہ بکریان والے لیایا ایک گھار کی اندر چلا گیا ہے پھر وہ پچھے رہے ایک اوہ دو میں سوڑا ایک گے اوہ دو میں سوڑا اچھی بولو فرما دینے میں جو بھیننا پہ اے ڈا سوڑا میں اے ڈا سوڑا جنگی چھ نہیں ویکھیا جیدے مچھے چھو نور دیا لاتن پہ انڈی کل دیا جیدے رکھ سار پہ چمک دے جنگی چھو نور دیا جنگی چھو نور دیا جنگی چھو نور دیا شرمان 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 جیدے رکھے ہتنا لے بھولان دے ہتنا لے بھولان رہے جا آوے جے او کھولے والے زلوان دا تیرائی را پھل جا آوے دس کی ایجاد ندر رچ تیری جے او کھولے والے رکھ جا آوے مطلے چمکے اللہ تنورانی کوئی ورلہ جان بچا آوے آزم ایدا سوڑا مارا ہی سنو کدر نظری نہ آئے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ شاہد فرماندے نے میرے دل چھ خیال آیا ٹھیک ہے اگر تسی ہنجی بدو تو ملدہ تلیلو وہ بندہ بکریاں نہیں آیا غاروا لگے ہیں پھر نال جڑا اگے کے آیا ہے نا متھے تو چمک پہ ہی نکل دی ہے کتاب چیوی میں پڑھے آئے کہ میں تے کھلو کے حیرانوں کے ونہ پہ آئے اڈا سوڑا اینا سوڑا وہ بت نہ بولو نا اینا سوڑا اینا سوڑا میں تے ون دی ریا تجھے تو بکریاں دی نگاہ پہی بکریاں دوڑ کے ہوتے والا دوڑ گئی ہیں دوڑ کے کیونکہ میرے نبی پاک صرف جنہ تے انسانہ تے نبی تے نہیں ایک سر تلق کے ارشی آزم تک تہتو سرات تلق کے لا مقام دیا ملنیا تک کتب چنوبی تلق کے کتب شمالی تک جو حیثی جو ہے جو ہوئے گا جیدہ رب رب العالمین رب العالمین او دے واسطے نبی رحمت اللہ العالمین پتھر میرے محبوب دے بوئے تھے بول لے ترکھر ترکے آئے ہر نیاں واجہ ماریاں گو بولی نبی کا و سادی کا یا رسول اللہ کیونکہ اللہ ورماندائے ایوہ دوہا دے جنے والیاں ہامین دیاں کھڑلاں والیاں یا سیندیاں سیریاں والیاں ایران کر دے مکلا کے دے کومتے کبھی لے واتری آیا کھولیاں ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمی ساری خدای دا رسول بن کے آئے تیرے تمریاں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اوہ س بکری دی کند تے ہاتھ سرکار نے رکھے آ جیڑی نہ سوئی سی نہ سون والی سی تھڑنا چھ دو دایاں فرماندے نے جنے سی پیتا جنے برتن اسے طرح امی مابد دا واقعہ بھی آندا ہے پورے کردے برتن فل ہو گئے جد نہیں مکیا آپ فرماندے میں نے وند ہی رہ گیا بڑی دیر بعد میں گوھر کیتا ہوتے چلے بھی گیا بکریوں ہی ہوتے کھلوتی ہیں میں ہی ہوتے کھلوتا فرماندے نے فرقی پوچھ دے ہو وہ دو میری کفیت کی سی میں دل سرکار نو دے چھڑے آسی تے پریشان سا میں پوچھیا نہیں تُسھی کون ہو تو اڈا نہ کیے کتھوں آئے ہو یہ نہیں پوچھیا فرماندے نے سارا دن پر پریشانی دل گیا دن تلی آتے میں پھر ماں لگیا گئے میں واری اندر آیا میرا ماں لگایا بکریوں دا دودھ دویا کھانا کھان لگا دل نہیں کیتا دنیا سو گئی میں واری اندر پھر دا ریا ساری رات چھاک دا ریا سوڑنا کدو رات مکے تے میں بکریوں پھر ادھر لے کے جاو پھر ادھر سوڑے نوے کا پھر ادھر زیارت کرا تُسھی دیکھ کے ہوئے گا ایک رات بھی نیت نہ پیتے ہیں جی لگتے ہیں جو میں رات مکدی نہیں پیتے جی حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ شاہد فرماندے بڑی اکھی رات لنگی دنیا رامنا ستی میں وارج پھرنا ہوا کدی چاند وینہ کدی تارے وینہ سرگی دے تارہ تلو ہویا کوئی تسکین ملی پھر خیر صلح تھوڑے ہی ٹیم رہ گیا پھر بار بار ٹیم والا گور کریے تیج لگتے ہیں جو میں ٹیم مکدی نہیں پیتے ہیں ساری رات در بھیا تے سوچ دیا تے سامنے نقشہ ککھاں کے نقشہ حضور دا چیرہ بار بار میری اکھاں کے آ رہے آئے انہ سونا چیرہ انہیا سوڑیاں بار بار چیرہ سامنے آ رہے آئے بار بار بے انہ رات نہیں مکدی پیتے ہیں میاں سا برمنہ نے رات پوے تے پہ دردانوں رات پوے تے پہ دردانوں نید پیاری آوے پر ترد مندالوں اویا دس جن دی ستیاں جگہ آوے فرمان دے نہیں اگے منو مالک آکے جگاندہ سی اوہ بلال میں سارا دن تکیاں ہونا لیٹ اٹھنا اگے مالک آکے جگاندہ سی آج مالک جدو آیا میں بکریان دا دو دو چولے آسے دن چڑے چنگی دھو بلک دی سی تے مال والے چکڑیا جاندہ سی آج میں روٹی بھی نہ ہوگی کی مالک میرے لوے کہ حیران ہویا ہمیہ آج کی کر لے فرمایا مالکہ بس اکھ کھل گئی سی تو میں کرتا رہی ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے آنڈر میں جا رہی ہوں بربکریان لے کے میری بکریان جا رہی ہوں مگر دعا کرنا کچھ خیال پیا کرنا کدھی پھروں دی زیارت ہو جائے پھروں موقع بل جائے پھر میں مہت سونے چیرے دی زیارت کرا پھروں میرے سامنے آئے تو میں پچھنے تسی کہوڑوں کیوںڑوں تسی دوڑا نہ کیے آئے جانے میں ایک کردہ کردہ جانا پیا آہ 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 میری بکریان تک کھلو گئی ایک کتاب چاندہ ہے سوٹیاں مارنا تو ٹردیاں نہیں تھوڑی دیر تو باد پھر وہ ماں زاغ دے دوریاں والا سونا آیا نال اغرت صلیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہ میں آپ یہ رضی کیتی جناب دو دلیلوں میں آپ آگیاں تو نالی میں پوچھیا ایک کون ہے اجنہ تھی بدل پہ سایا کر دائے اجنہ تھی بکریوں میں تھوڑ کے جنہ تھی بارگچ گئی ہیں تو اڈہ سونا اڈہ سونا میں تھی اجتہ کوئی نہیں بکیا تو میرے کنہ چواز آئی بلال اوہ حبشی غلام اے عام نہیں ہوں اے امام الانبیائی اے خاتم المرسلینی اے رحمت اللہ العالمینی اے رحمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اینی کنہ چواز بھئی گرا قطبوں پہ قربان ہو گیا بلال کی را قدموں پہ قربان ہو گیا پڑا کلمہ اور مسلمان ہو گیا پڑو میرے نار پڑا کلمہ اور اوچھی بولو نو جوانہ بچے بیمار انہوں نے کہنا پیا گرا قدموں پہ قربان ہو گیا پڑا کلمہ اور مسلمان ہو گیا زرہ محبت نہ بول دے رہا جے تے سوک نہ بول دے رہا جے وہ دی وجہ ہے کہ میں خطبہ پڑھ گئے تو انہیں نہیں ہے کہ میں بیمار حقیقت ہے کہ تین چار دن تو مخار خانسی اور میں سمجھنا کہ حضور دخواست کرم میں تقریب میں کرنا اندینی بھی میرے کلو تے میں مناسب نہیں سمجھیا رات بھی جلسے سے چلا گیا تھا آج بھی آگیا بچلو میری وجہ تو سننی پریشان نہ ہو ایس واس تے مل کے پڑو اگلی مجھ پڑا نا وہاں تے آج ایس واس تے پڑو نال میرا ساہ نکل دا روے گرا قدموں پہ قربان ہو گیا پڑو گرا قدموں پہ قربان ہو گیا گرا قدموں پہ بلال قربان ہو گیا پڑا قربان ہو گیا گرا قربان ہو گیا ہے ذکر ہو جا سننا آئے ہو اوہی تو مشروع کر لگ گا تو دوسری سے مسیطے بھی چھنی بول دے پہ پڑا قدموں پہ پڑا قدموں پہ دوسری سے پڑا قربان ہو گیا پڑا قدموں پہ مسلمان مسلمان حالات پتہ کی سن جو مکہ دے کافر اللہ کا ذکر نہیں سن کر دے حالات ہو سن حالات ہو سن کہ ابو جاہل نے نیزہ پڑھے آئے ہیں کہ رد سمیہ دے موہ دے گرکھے آئے ہیں لے نا تو اللہ کا نا دے رسول نا کر دی کر جے میں تیرے بوج نیزہ نہ ماریا تھے تو آپ فرما دیوے بھائی بانا نیزہ موہ دے رکھے درہنے کہ میں اپنے اللہ دا اور اللہ دے محبوب دا نا نہ لمانگی لے تو نیزہ پیار کر میں اپنے اللہ کے اپنے نبینا نہ لیا لگی ہوں اے نیزہ تھا تھا جنہ چاہ چلزا رہا مدینہ لے لہا ذکر ہونڈا رہا آج ذکر کرنا کہڑا اکھا ہے اللہ حودیاں ضربان لانیاں آج کہڑا اکھا کھا میں لا الہ الا اللہ ذکر کرنا قرآن دی تلاوت کرنی میں ایک گلا پھار پھار تقریرہ کر رہا اے کوئی اکھا کم نہیں آج لاکھ پڑھنی تے ذکر کرنا کوئی اکھا کم نہیں اے پچھنے تے نبی دے غلامہ نو پوچھتا آج میں ذکر کر رہا تسی نوٹ چھٹ دیو پہ سبحان اللہ کہن دیو پہ اللہ اکبر دے نعرے مار دیو پہ میں صدقے جاوینہ دیا جوڑے آتو انہ وہ دوں ذکر کیتا جو تو لوگ پتھر مار دے سارا جو تو لوگ سولی تے تنگ دے سارا جو تو موچ نیدے بگ دے سارا جو تو ظالم تلواراں دے وار کر کے نکے نکیاں بچیاں ہم مارکن یاسر دیا نو قتل کر دے سارا شہید کر دے سارا تے نکے نکے بچے دیاں دے سارا ظالموں مارو دلو جان دونو فدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو لوگ نے آج ذکر کرنا کر دا اکھا کھا میں اگے اگے بکریان تے موٹ دے تے پرانی سوٹی نکیاں دے تے سیجھ جڑی چھیڑوں کو لندھی ہے چھوٹی کہلاؤ اگے اگے بکریان تے بلال ذکر کردہ اور کوئی بندہ چپنا کرو اللہ الہ چنگا زولہ دیو نوجوانوں چنگا زولہ دیو دونے غلاموں حدرکے بلال دیو عاشقوں جو جو کے پڑو مکہ دیاں کھلیاں میں جد لوگ اللہ دا نانی لیند میں پتھر مار دینے اوہ بلال مکہ دیاں کھلیاں چھوٹی پیا اگے 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 امیادیاں بکریانے اگے 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 اللہ الہ لا عقل اللہ اللہ عقل اللہ 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 محمد سرور صلی اللہ 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 مکہ دے محمد اللہ محمد اللہ 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 نام محمد 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 میں تے ورد پکالیاں محمد میں تے ورد پکالیاں جیڑے نہیں پڑھ دیو بلکل نہیں پڑھ دیو جیڑے ایک قدہ پڑھ دیو پہ تُس ہی زور لہ دیو محمد میں تے ورد پکالیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں پکالیاں رکھ لگی لاج میری سوڑی کملی والیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں 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 رکھ لگی لاج میری سوڑی کملی والیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں نام محمد میں تے ورد پکالیاں کام پر بھی بڑے غصے چلیں جدو نیڑی آیا پھلال وہ جو لاکھے ذکر کی تا امیہ بڑا گھج در آباد نال خوخہ رکھیاں نے اوہ پھلال ملال پاک نے تکیاں مالکہ کی گل ہے یہ ذکر کیوں کر لے پیاں نوکر میرا غلام میرا اے جگہ میری مال میرا کہ نارے ہوں دے پیاں مال لے آپ مسکر آگے ورماندنے امیہ غلام بھی تیرا وہاں جگہ بھی تیری ہے مال بھی تیرا وہاں بھرے جسم تیرا ہے جان میں حضور دے نال آ چھتی ہے جان میں حضور دے نال آ چھتی ہے انہاں کیا بھلال عجبی بھی لے باز آ جا انہیں امیہ بھل جائے سکر لوں جان دے جا سکتی ہے انہوں حضور دے دتا ہے ایمان نہیں جا سکتا شاکت والے ہو سوچو بندہ بھی غلام ہو گئے ان جا ڈھٹ کے بول دا بھی ہو گئے اس مالکنوں اس کافنوں کنہ کو غصہ آیا ہوئے گا کتابان چاندہ ہے مار مار کے نا ڈھنڈے مار ہی ہوندہ ہے آپ مار کھان دے لے پہ اور جیویں جیویں مار دے پہا انہیں بھلال اچھے اچھے نارے مار کے لے پہا ڈھنڈا مار دے بھلال اچھے ذریعے میں یا اللہ کدھی بہت نے یا رسول اللہ کدھی کلمہ پڑے لگ پہنے دے لے وہ مار دا ہے اس ذکر کے کتابان چاندہ ہے مار مار کے رد بھلال اپ دے ہوش ہو گئے ہوش آئی پانی نہیں مانگیا روٹی نہیں مانگی ہائے نہیں کیتی آکھ کھلی ہے کہ پھر حضور دا ناو دا ذکر شروع ہو گیا ہے امیہ نے پھر ماریا مار مار کے پھر بھی ہوش کر دیتا ناو کیا تینو چھڑنا نہیں تو میرا غلام ہوکے ہو دا ناو پیا لینے بیوش پہلے اللہ دی قسم کتابان پڑھ علماء بیٹھے نے ریلی صاحب بیٹھے نے جدو بھلال دی ہو اکھ کلی ہے نا پھر بھی پانی نہیں مانگیا روٹینی منگی ہو تو بھی سرکار دا ہی نہ لے آئے اللہ دے اللہ دے رسول کا ذکر کیتا ہے میں کھاں ٹھوکیاں ہیں تو اتے تقیہ لا کے بیٹھے آلے دوالے کافر کھلوتے تو بیٹھے نہیں اللہ دی قسمیں بلا لینیا کھاں منو چھڑ دے ہیں منو کیوں مارنے ہیں یہاں ہائے نا مارنے ہیں نا وہ جیویں جیویں مارنے ہیں جیویں جیویں ظلم کرنے ہیں بلال اوے اوے ذکر کرنے ہیں بلال پاد بھی زبان پہ کولے رکھیں اس سے واجتے کتابان چاندہ ہے آپ اشہادو دی بجائے اس سہادو کہندے سے حقیقت ہی ہے اس سے واجتے صحابہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاچ کے محصر مدلو کافر جڑے نے مزاق کنا دے نہیں سبان پہ کولے رکھیں ذکر بند نہیں آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اکری لنگے تے بلال او کافر مارے پہا آپ نے فرمایا حیاء کارا ہے ایج ظلم نہ کارا ہے غلامہ بیج ظلم نہیں کریدہ کافر سی جنہیں حضور دا حیاء نہیں کرنا انہیں صدیق اکبر دا حیاء کیوں کرنا سی صدیق اکبر دا حیاء ہو کرے جنہیں حضور دا حیاء کر دینا جنہوں حضور دا حیاء نہیں انہیں صدیق اکبر دا حیاء کر دینا یہ میرا معاملہ ہے صدیق اکبر دی اکھا چھوان سن تے نیڑے ہوکاں دنے بلال ہے تمہیں ذکر ہوڑی کر لیا کرے دے سامنے ناک ریا کرے کیوں مار کھانا ہے اے جا ہاتھ پھڑ کے نا صدیق اکبر دے بلال پاک چمڑ لگ پہے تے روکیاں دے رہے صدیق اکبر دی بارگاہ چلز کر دے صدیق تسا ٹھیک کیا ہے کیونکہ جسم تے نیڑا تے پیلا کئیاں جگہ تے ہڈی ندر ہونٹی سی کئیاں جگہ تے خون نکلیا سی تو انہوں بے کہ اے ہی کہنا چاہی دا سی پر صدیق اکبر جے کوئی محسوس کرا تے میں ذکر چھڑا نا اے جیویں جیویں مار دا ہے جیویں مار دے مزے لیند ہے میں مار کان دے مزے لیند ہے بڑا لکھ بھوند ہے رسول اللہ تو صدقے اے جان میری رسول اللہ تو صدقے اے جان میری اے فانی زندگی قربان میری بلکہ شاہر اسلام حفیظ رنگری نے بھی لکھے آئے کہ بلا لیا کیا یہ صدیق اکبر ایک بی بی یا مندہ ایک پیالہ لے انہوں دے مدی دا انہوں کھڑ کاندہ کتے پھلا آتے نہیں کتے تریڑی آتے نہیں چیٹ کر کے پھر پیسہ دے کے واپس آندہ ہے اپر مانگری شاہر اسلام نقصہ کچیا یہ صدیق اکبر میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں میں بھی ہوں ایک پیالہ عشق کے بازار میں اور پسندہ یا ہوں میں نگاہ یار میں حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روندے روندے عزور دی بارگاہ چاہ گئے ادر بھئی مان نے پتا کی کتا کتاباں پڑھو کھل لے گا نا گاں تازی زبا کی تی بھی کھل او دے چیزر دے بلالو رکھے آنے کتاباں چاندہ ہے او تے رسیاں ماریاں تے کہن لگا انہوں نہ کھان نو دیو نا پین نو دیو اے شہروں بار عبادی تو بار پہلان تے سوٹ ٹائنو میں بے نا اے ذکر چھڑ دے کھ نہیں چھڑ دا ایک منٹ شاپر آکھج پا کے بے کھو نا تے بے کھا جا کی محسوس اندائیں گاندی کھا لے گو رسیاں بنیاں نے مکہ دیاں کافرہ نے او تے جڑے اللہ تنو حاجر سیپ کرے اسی ویکلو تھے گرم ملک ہے تیزہ وہاں چل دیاں نے تے لومہ بک دیاں نے اجے بھی یہ پھانڈا نہیں نکل دا تیزہ وہاں دا پھانڈا جنہوں کہنے ان چل دیاں تھے پکھے تے پیاسا اے بیان کرنا سکھ ہے اے پڑھ لانا سکھ ہے اے سن لانا سکھ ہے انجے کرنا حرکتِ واسطی گھلی نے اسی تے سون پادروں دے جے ٹھار دے روزیاں دے بھی نہ آجیتے مصیبت روپے ہیں تے جنہ دلوں منے ہیں جنہاں دھوڑی سچی غلامی کی تی ہے مار مار کے ٹھک گیا نے بلال مار کھانڈے نہیں ٹھکے بکیاں رکھے آئے پیاسیاں رکھے آئے زبان تے کولے رکھے نے جسم کولیاں کے پایا ہے بکیاں کولیاں کے ساریہ صدامات میں ظلم دکھتے نے انتہا ہو گئی کہ قائدی خالدے رچ رکھ کے پاڑائیں سُڑ دکھتا آج امیہ بڑا خوش ہے پھر آج نا نہیں لگے گا آج اس ہی کر نہیں کرے گا یا مر گیاں ہوگے گا تے یا جاکھے گا گوباد میں نا نہیں لگا دن تلیا امیہ ادہ پتر نال اور کافر گئے بندیاں نا کیا چک کے لیا انہوں تھلے سارا دن دھوپ پہندی رہی گرم ہوا چل دی رہی کان دی کھالچ بلا لے جدہ کھولیاں دے بئی مانے ٹھڑا ماریاں ہاں غلام آج اے طاقت ہے خدا دی قسمِ کفر کم گیا بلا لکھاں کھولیاں دے مسکران لگ پھئے کم گیا کفر ہاں انہاں کیا جے وہ جے مسکرانا پیا اقبال نے بڑے لمبے شے لکھنے کی اس تارا اٹھارا شیر نے اقبال لے لکھے میں ایک دو پڑھ دینا حلامہ اقبال لکھ دیا جدہ ماریاں ٹھڑا اے جب ہی نالی نے انہاں کیا بھئی مانا تنہوں پتہ ہی نہیں جفا جو عشق میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں تم مار کے بڑا را دی انہیں کہ میں تے مسکرانا اس وقت پہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اور کوئی تصور نہیں کیتا تیری محبت میں ہی نہیں مار رکھیا ہے تیری وحدانیت میں ہی مار رکھیا ہے تیرے محبوب دی ختم نبوت میں ہی مار رکھیا ہے اے بھئی مانے میں مار کرنے پہے میری ذاتی گلنی کوئی نہیں الحمدللہ یہ مار رکھا دیانے کہ یا اللہ تیرے محبوب دی نبوت میں